اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں رولر کوئن کے حوالے سے بات کروں گا یہ ایک بلوک چین گیم ہے ٹھیک ہے اس میں آپ مائننگ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کی جوہینا ریجسٹریشن کر کے اس میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سٹارٹ مائننگ پہ ٹیپ کرنا ہے فرنڈز یہاں پہ آپ فیس بک سے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں اور ای میل سے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں ای میل کے لیے یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے پاسورڈ لکھنا ہے اس کے بعد یہ تینوں چیک بکس کو چیک کرنا ہے اس کے بعد کلک ویریفائی پہ ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد لاس میں سائن اپ پہ ٹیپ کرنا ہے فرنڈز یہاں پہ میرا اکاؤنٹ آلریڈی بنا ہوئے تو میں سمپلی یہاں سے لوگن کروں گا فرنڈز میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں فرنڈز یہاں پہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے آپ جو ٹوکن مائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سیلیکٹ کریں گے آپ نے یہاں پہ سب سے اوپر می پاور کے اپشن میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ یہاں سے سپلٹ پاور میں آ جائے ٹھیک ہے سپلٹ پاور کے اپشن میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے یہاں پہ جو موجودہ مائننگ کے لیے جو ٹوکن اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ یہاں سے کر کے اور سیو کے بٹن پہ ٹیپ کر کے یہاں سے آپ پاور کو سپلٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے کام ہوگا آپ یہاں پہ رولر کوئن ٹوکن یہاں پہ مائن کرنا چاہتے ہیں یا بٹکوئن مائن کرنا چاہتے ہیں یا ایتھریم مائن کرنا چاہتے ہیں جون سا ٹوکن بھی آپ یہاں سے مائن کرنا چاہتے ہیں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پہ کر کے باقیوں کو زیرو پرسنٹ کر کے وہ والا ٹوکن یہاں سے سیلیکٹ کرے ٹھیک ہے تو یہاں سے گیم بائننگ شروع ہو جائے گی فرنڈز جب آپ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہزار ستوشی بی ٹی سی کے یہاں پہ فری میں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو سپلیٹ پاور یہی اسی اپشن سے ہوگا می پاور اپشن سے ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ ارننگ کیسے کرنی ہے یہاں پہ گیمز کا اپشن ہے اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے اس طرح کے فرنڈز یہاں پہ آپ کے پاس گیمز آ جائیں گے آپ نے ان گیمز کو کھیل کر یہاں سے ارننگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس گیمز کو اپن کروں گا ٹھیک ہے سٹارٹ پہ ٹیپ کر کے یہ گیم اس طرح کا اپن ہو جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ پہ ٹیپ کریں گے تو یہ کچھ سیکنڈ بعد جو ہے نا گیم سٹارٹ ہو جائے گی فرنڈز اس طرح یہ گیم آپ نے پلے کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو فرنڈز میں نے ون کر لیا ہے ٹھیک ہے اس گیم کی پاور مجھے مل گئی ہے ٹھیک ہے چار سو پچانوے پوائنٹس اس گیم سے میں نے سکور کی ہے تو گین پاور پہ میں یہاں پہ ٹیپ کروں گا تو یہ مجھے مل جائیں گے تو فرنڈز اس طرح کر کے کہ مائننگ پاور میرے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ باقی گیم کھیل کے بھی یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں سارے گیمز ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ مائننگ کر سکتے ہیں فرنڈز اس کا سیزن 3 آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈولر کوئن کا ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہاں سے گیم کھیل کے جو ٹاسٹ ملیں گے ان ٹاسٹ سے آپ گیم کھیل کے ارننگ کر سکتے ہیں تو ٹاسٹ اس والے اپشن میں آ جائے یہاں پہ ای ونٹ پاس کا اپشن ہے ٹھیک ہے اس میں آجئے فرنڈز یہ اس گیم کا دوسرا سیزن ہے ٹھیک ہے ڈارک سٹار ٹھیک ہے اس کا ابھی یہ ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے ایک دن رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ختم ہونے والا ہے اس میں آپ ابھی کام نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے جو فری والے ریوارڈ ہے وہ جو ہے نا کافی دیر بعد ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا سیزن جو ہے انڈ ہونے والا ہے تو اپ کمنگ سیزن جو ہے نا تیسرا سیزن جو آئے گا اس میں آپ یہاں سے فری والے جو ریوارڈ ہے وہ کولیٹ کر کے آپ کو مائنر یہاں پہ مل جائے تو آپ کو گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو آپ پھر گیم نہ بھی کھیل کے یہاں پہ آپ کی ارننگ ہوتی رہے گی یہ سارے ریوارڈز ہیں یہ سارے لیول ہے ریوارڈ کے آپ کے پاس جب ایک سو چالیس ایکس پی ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے فری میں جو جونسی چیزیں ہیں جس لیول پر ہے آپ وہاں پر جب اچیو کر لوگے اس لیول کو تو وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے تو یہ ایونٹ کوسٹ ہیں اس میں جا کے آپ کو یہاں پہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کون سے گیم کھیل کے اسے آپ کو جوئنا ایکس پی ملنے اور فیس بک پیج پہ جوئن کر کے یہ اس کے پانچ ایکس پی آپ کو ملیں گے اس طرح کر کے یہ سارے کوسٹ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اگر نہ بھی ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے جتنے مطلبے کرنے ہیں اتنے کرے آسانی سے ہو سکتے ہیں اور جو نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دے تو یہ والے سارے کوسٹ آپ نے کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آپ کے پاس فری لیول تک پہنچ جائے جس پر ریوارڈ ہے تو وہ والا ریوارڈ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سارے کوسٹ میں نے پہلے کی ہوئے ہیں تو اس سے مجھے فرنڈز یہاں پہ ریوارڈ میں میں آٹھ لیول تک گیا ہوں تو یہ آپ کی محنت پہ ڈپائنٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں تو یہ والا جو ہے نا فری والا جو چودہ ہزار گیگا ہیش ریٹ کا جو یہ مائنر ہے یہ مجھے یہاں سے ملائے تو اس کو اب میں استعمال کر رہا ہوں میرے پاور میں ہے تو یہ لائف ٹائم کے لیے اس میں ایکسپائری ڈیٹ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مائنر مجھے ارننگ دیتا رہے گا تو فرنڈز آپ یہاں سے اس طرح کے گیم کھیل کے یہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں اور جو سیزن پاس آتے ہیں ان میں کافی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ فری میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیزن پاس میں پارٹیسپیٹ کریں سیزن پاس آپ فری میں بھی بائے کر سکتے ہیں اور فری چیزوں کے لیے یہاں پہ جو فری ریوارڈز ہیں اس کے لیے آپ فری میں بائے کر کے یہاں پہ لیول آپ کیا کرے تو یہاں سے آپ کو فری والے ریوارڈ ملتے رہیں گے فرنڈز اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ اس میں کس طرح سے اپنے مائنرز کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز یہاں پہ اس روم میں آپ نے مائنر سیٹ کرنے جو آپ کو ریوارڈ میں مل جائے تو آپ آوٹو بھی کر سکتے اور مینول بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دونوں طریقے بتاتا ہوں کہ آپ نے اس روم میں کس طرح سے مائنر سیٹ کرنے جب آپ کو کوئی مائنر مل جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے سارے مائنر لگائے ہوئے ہیں تو میں اس سے ایک مائنر جو ہے یہاں سے نکال لیتا ہوں یہ آپ نے نہیں کرنا آپ کے پاس جب ہوں گے تو موٹو آئٹمز ٹھیک ہے آپ کے پاس فرض کرو یہاں پہ ایک مائنر آگیا ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئٹمز پینل میں ٹھیک ہے جب آپ کو ریوارڈ مل جائے گا یا آپ خرید لوگے مائنر تو آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا آئیٹمز پینل پہ تو آپ نے ساتھ میں جو ایرو ہے ڈراب اپ والا اس پہ آپ ٹیپ کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے یہاں پہ آپ کے پاس مائنر ملا ہوا ہے تو اس کو آپ کس طرح رکس میں لگائیں گے اوپر جو رکس ہے اس پہ آپ کس طرح لگائیں گے تو یہ یہاں پہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ والا آوٹو والا آپشن ہے اس پہ آپ ٹیپ کر کے یہ آٹومیٹکلی بھی وہاں پہ رکس میں لگ سکتا ہے اور آپ مینولی بھی اس کو اٹھا کے یہاں سے اوپر رکس میں لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ لگانا چاہے تو میں آپ کو آٹو پریفر کروں گا کیونکہ آٹو سے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے جہاں بھی مرضی جگہ ہو تو وہاں پہ ہو جاتا ہے تو آٹو پہ میں یہاں سے ٹیپ کرتا ہوں اس کے بعد میرے پاس یہ آتا ہے ٹھیک ہے فرنس تو اس طرح کا آپ کے پاس یہ بھی آئے گا ٹھیک ہے کنفرمیشن آئے گی تو اس کو ییس پہ ٹیپ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس میرے پاس رکس میں یہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک رکس آپ کو یہاں پہ فری میں مل جائے گا اور رکس یہاں پہ سستے ہیں ٹھیک ہے فرنس اب بات کرتے ہیں مینرز کی تو مینر آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ شاپ والا اوپشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مینرز والا اوپشن ہے ٹھیک ہے فرنس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مینرز ہیں یہ والا مینرز جو ہے نیننویٹو آر ایل ٹی کا ہے اور یہ والا جو ہے یہ سترہ کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو ہے نا جتنی کم مطلب آپ کے پاس میننگ وہاں پہ ارننگ ہو جائے گی تو آپ پہلے کوشش کریں پہلے چھوٹے چھوٹے لیے کر یہ جو جتنے بھی چھوٹے ہیں تاکہ اگر آپ کسی ٹائم جو ہے نا گیم کو ٹائم نہ دے سکے تو یہاں سے آپ ان کو بائے کر کے جو ہے نا آپ کی ارننگ جو ہے کم از کم ہوتی رہے گی ٹھیک ہے فرنس فرنس جب آپ یہاں پہ سائن اپ کر لوگے تو آپ کے ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم یہاں پہ کون سا بٹ جو ہے نا ٹوکن یہاں پہ مین کرے تو میں آپ کو فرسٹلی یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ بٹکوین جو ہے نا اس کی میننگ شروع کرے کیونکہ پہلے سے ہی آپ کو ہزار ستوشی اس میں مل جاتے ہیں تو جب آپ اس کی میننگ کریں گے تو کم از کم آپ کے پاس اتنے بٹکوین ہو جائیں گے جن سے آپ مطلب یہاں پہ کوئی مینر جو ہے نا بائے کر سکتے ہیں بٹکوین کو آپ نے یہاں پہ بٹکوین سے پھر رولر کوئن ٹوکن بائے کرنے کس اپشن سے بائے کرنے اس کو میں ہائلائٹ کر دیتا ہوں تو اس پہ آپ ٹیپ کر کے یہاں پہ آپ رولر کوئن ٹوکن پہ آجائے یہاں پہ آپ کے پاس بٹکوین جتنے بھی جمع ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے کتنے رولر کوئن ٹوکن لینے آپ نے دو لینے تو دو آپ کو یہاں پہ کتنے میں ملیں گے 0.0004251 پہ بٹی سی پہ تو اس طرح آپ کو یہاں سے رولر کوئن ٹوکن آپ یہاں سے پرچیس کر کے ان سے مائنر بائے کر سکتے ہیں تو ایک مائنر کی جو سب سے چھوٹا مائنر ہے اس کی پرائس یہاں پہ چیک کرتے ہیں کتنی ہے مائنر میں جا کے یہاں پہ سب سے چھوٹا مائنر جو ہے اس کی پرائس چیک کرتے ہیں 2.60 رلٹ ہے ٹھیک ہے فرنڈز جب آپ کے پاس اتنے رلٹ یہاں پہ آپ کے پاس بٹکوین جمع ہو جائیں گے ان سے اتنی رلٹ یہاں پہ آپ پرچیس کر کے 2.6 ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹس میں نہیں ہوتا یہ ڈریک آپ کے پاس تین آپ پرچیس کرو گے رلٹ یہاں سے پرچیس کر کے آپ مائنر پرچیس کر لو وہ اپنے پاس رکھ لو اگر آپ کسی ٹائم یہاں پہ گیم نہ کھیل پاؤ تو وہ ارننگ آپ کو جو ہے نا ملتی رہے گی اور اگر آپ یہاں پہ گیل کھیلنے نہیں آتے یا آپ کا دل نہیں کرتا گیم کھیلنے کو تو تب بھی آپ کی یہاں پہ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی بہت ارننگ ہوتی رہے گی تو فرنڈس میں آپ کو سجیس کروں گا کہ آپ بیٹ کوئن کو یہاں سے مائن کر کے اپنے لیے یہاں سے چھوٹے سے چھوٹا مائنر سب سے پہلے لے لے تاکہ آپ کی ارننگ جو ہے نا وہ نہ رکے ٹھیک ہے فرنڈس فرنڈس آج کی سیڈیو میں میں نے پاور سپلیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی اور یہاں پہ ارننگ کے حوالے سے بات کی اور ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کو دے دی کس طرح سے آپ نے رولر کوئن ٹوکن یہاں سے بائے کرنے ہیں کس طرح سے آپ نے پاور سپلیٹ کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے یہاں پہ ارننگ کرنی ہے کس طرح سے آپ نے یہاں پہ مائنر سیٹ کرنے ہیں فرنڈس امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ